دوستو اپنی گائے بینس کو سویا بین کھلا دو اور دودھ کی ماترہ اور فیٹ کی ماترہ دو گناہ بڑھا لو تو دوستو جدی آپ اپنے پسوں میں دودھ کی ماترہ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ سویا بین جرور کھلائیں تو دوستو یہ سویا بین آپ کے پسوں میں کیا کیا کام کرتی ہے کس طریقے سے کھلانی ہے اور یہ کتنی ماترہ میں دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کیا ملا کر دینا ہے جس سے آپ کے پسوں میں دودھ کی ماترہ بڑھ سکے تو دوستو آج اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو بنے رہیے اس ویڈیو پر یدی آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل بٹن کو پریس کر دیں جو اول والا بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں تو دوستو ویڈیو جرور لمبی ہو سکتی ہے سکپ کر کے مات دیکھنا ویڈیو کو پورا دیکھنا جس سے آپ کو پروپر نولیج مل سکے تو ساتھ میں دوستو آپ آتے ہی اس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور دوستو میں سیر ضرور کر دیا کریں تاکہ ان کے بھی پسوں میں کسی بھی پرکار کا نقصان دیکھنے کو نہ ملے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جدی آپ کی گائے بھینس ہے اس کی ڈیلیوری ہو چکی ہے بچہ دے دیا ہے تو اس کے 20 سے 21 دن بعد یا 25 دن بعد اس پسوں کو آپ سب سے پہلے ڈی ورمنگ ضرور کروائیں یعنی پیٹ کے کیڑے مارنے کی دواء ضرور دیں یہ کام تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اور جب آپ پسوں کی ڈی ورمنگ کرواتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کوئی بھی اچھے برانڈ کا اس پسوں کو لیور ٹونک ضرور دیں کیونکہ دوستو آپ کا پسوں کئی بار کیا ہوتا ہے ڈیلیوری ہونے کے بعد پوری ترہ سے کھاتا پیتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس پسوں میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پاتی ہے تو اس تیتی میں اس پسوں کو لیور ٹونک 50 سے 100 ایمل پر ڈے کے حساب سے لگاتار اس پسوں کو یوج کروا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو اچھا بینیفٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو آپ کو کیا کرنا ہے جس پرکار سے آپ اپنے پسوں کو سنتلت اہار بھی یوج کروانا ہے کئی ایسے پسوں پالک ہے کہتے ہیں کہ ہم پسوں کو کھلی دے رہے ہیں اس کے بعد سویا بین بھی کھلا رہے ہیں تو دوستو اس پرکار دیں گے آپ کے پسوں میں نہ تو دودھ بڑھے گا نہ اس پسوں کی پھیٹ بڑھے گی تو دوستو سب سے پہلے آپ کو اس پسوں کو سنتلت اہار بنا کر دینا ہے جس پرکار سے آپ کو اس کے اندر کھلی بھی مکس کرنی ہے کچھ موٹے اناز بھی مکس کرنے ہیں کچھ ڈالے میں مکس کرنی ہے اس کے ساتھ میں آپ نمک بھی ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اچھے برانڈ کا جو منرل مکس آتا ہے وہے بھی اس میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں یعنی آپ اس طریقے سے دیں گے تو آپ کو بہت اچھا بیٹری جلد دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ میں دوستو جس پرکار سے جو چھندہ نمک آتا ہے اس کی ایک بڑی ڈلی دے کر آپ اس پسوں کے تھان میں یا جو ناند ہوتی ہے اس کے اندر رکھ دیں کیونکہ دوستو یادی آپ اپنے پسوں میں سیندہ نمک دیتے ہیں تو وہیں پسوں لگاتار اس سیندہ نمک کو چاڑتا رہے گا جس سے آپ کے پسوں میں جو بھی چیزیں کھلائیں گے اس کا پاتچن بھی اچھا ہوگا ساتھ میں دوستو اس پسوں کو آپ پرچور ماترہ میں پانی بھی پلاتے رہیں یادی آپ پسوں کو اداربو چیزیں ریگولرلی کھلائیں گے تو آپ اس پسوں میں سویا بین سے شورلی پھیٹ اور دودھ کی ماترہ آسانی سے ڈبل کر سکتے ہیں اب دوستو بات آتی ہے سویا بین آپ کو کس طریقے سے کھلانا ہے تو دوستو سویا بین آپ کبھی بھی پسوں کو سیدھے نہیں کھلانا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے نیوٹرینٹ تتہوں پا جاتے ہیں جو پسوں میں اپجورب نہیں ہو پاتے ہیں پسوں اس کو پچا نہیں پاتے ہیں اور وہے سیدھا گوبر کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے اور آپ کو اچھا ریزلڈ نہیں مل پاتا ہے اس تیتے میں آپ کو کیا کرنا ہے اس سویا بین کو پکا لینا ہے روشٹڈ کر لینا ہے اور روشٹڈ کرنے کے بعد سویا بین کے اندر جو بوائنڈ کرنے والے تتہ ہوتے ہیں وہے ختم ہو جاتے ہیں اور یہ سویا بین بائی پاس فیٹ کا کام کرے گی اور بائی پاس پروٹین کا کام کرے گی کیونکہ دوستو اس سویا بین کے اندر بائی پاس فیٹ اور بائی پاس پروٹین پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہیں تو دوستو جو سویا بین ہے آپ جتنا بھی جو گائے بیس دودھ دینے والی ہے ان کو دودھ بڑھانے کے لیے یا فیٹ بڑھانے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو اس ایک پسو کے لیے جتنا بھی سویا بین آپ اس پسو کو کھلانا چاہتے ہیں وہے ایک ساتھ لاکر کوئی بڑی کڑائی میں اسے بھوند لیں جب سویا بین کا کلر تھوڑا ہلکا بورا ہونے لگتا ہے تو اسے نیچے اتار کر تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے کے بعد اس سویا بین کو موٹے موٹے ٹکڑوں میں پسوا کر رکھ لیں اور آپ جس بھی پسو کا دودھ بڑھانا چاہتے ہیں اور فیٹ کی ماترہ ڈبل کرنا چاہتے ہیں اس پسو کو آپ ڈائیسوں سے پانسو گرام پر ڈے کے حساب سے یوز کروا سکتے ہیں آپ یہ سویا بین کسی بھی کنڈیسن میں پسو کو کھلا سکتے ہیں آپ کے پسو میں کسی بھی ترہہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا کسی بھی موسم میں آپ یہ سویا بین کھلا سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا بیٹر جڑ دیکھنے کو ملے گا تو دوستو آپ اپنے پسو میں سنتولیت آہار دے رہے ہیں یا بانٹ وغیرے دانا مسم دے رہے ہیں اس میں ملا کر سویا بین پر ڈے کے حساب سے یوز کروا سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے یدی آپ پسو کو کھلائیں گے تو آپ کے پسو میں دود کی ماترہ اور پھیٹ کی ماترہ ڈبل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے تو دوستو آسا کرتا ہوں گی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں نیچے جا کر کومنٹ بھی کریں اور ساتھ میں دوستو یہ ویڈیو جو پسو پالک ہے یا ڈیری پھارمر ہے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی پسووں میں دود کی ماترہ یا پھٹ کی ماترہ بڑھ سکے تو دوستو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکیو دنیاواد وندے ماترم